پاکستان میں کرونا وائرس کے یومیہ متاثرین اور ہلاکتوں کی تعداد میں ایک مرتبہ پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے وائرس کا پھیلا اور روکنے کے لیے تعلیمی اداروں کی بندش جیسے اقتماد کیے جا رہے ہیں مگر پابندیوں کی زد میں آنے والے حلقے حکومتی اقتماد کی مخالفت کر رہے ہیں دیکھئے اسلام آباد سے بلال کریم مغل کی ریپورٹ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال ایک مرتبہ پھر خراب ہوتی جا رہی ہے جولائے سے لے کر اکتوبر کے آخری دنوں تک کیسز کی تعداد ایک ہزار کے قریب رہی مگر اب نومبر کے مہینے میں اس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور گزشتہ روز بھی چوبیس سو سے زیادہ نئے متاثرین سامنے آئے پاکستان میں کرونا وائرس کے باعث کل یعنی تیس نومبر کو سڑھ سٹھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی جس کے باعث حکومت میں تشویش پائی جاتی ہے اسی دوران پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے متعدد جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں جس کی تازہ ترین کڑی گزشتہ روز ملدان میں ہونے والا جلسہ تھا جس کی حکومت کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی تاہم اس کے باوجود یہ جلسہ منعقد ہوا حکومت کا یہ الزام ہے کہ اس طرح کے جلسے عوام میں کرونا وائرس پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ کیا جا رہا ہے اب سے چند دن قبل اسلام آباد کے بھی متعدد زیلی سیکٹرز میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا تاہم حکام کے مطابق اس مرتبہ لوگ ڈاؤن میں نرمی رکھی گئی ہے تاکہ لوگوں کا کاروبار کم سے کم متاثر ہو نیشنل کمانڈین آپریشن سینٹر نے پاکستان میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے متعدد اقدامات کی منظوری دی ہے جس میں تعلیمی داروں کی بندش بھی شامل ہے تعلیمی داروں کی انتظامیہ نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے پاکستان میں موسم سرما میں بہت زیادہ شادیاں منافت ہوتی ہیں اور شادی ہالز کے لیے حکومت نے نئے ایس او پیز کا اعلان بھی کیا ہے تام شادی ہالز کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نئے ایس او پیز سے ان کے کاروبار پر نہایت منفی اثرات مرتب ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ ان کڑے اقدامات سے سب سے زیادہ متاثر غریب مزدور اور ویٹر ہوں گے مگر شادی ہال مالکان اپنی اس تشویش میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ جن جوڑوں نے شادی ہالز کی بکنگ کروا رکھی ہے وہ بھی اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ اب ان کی شادی کیسے ہوگی کیونکہ نئے اقدامات کے تحت 20 نومبر کے بعد انڈور شادیوں پر پابندی ہوگی جبکہ آؤٹڈور شادیوں میں بھی صرف ایک ہزار ہی لوگ اکٹھے ہو سکیں گے اور ان میں بھی ڈینر کے بجائے لنچ باکس تقسیم کرنا درجہ حرارت چیک کرنا ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں